اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دفعہ پھر سے میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج میں آپ کو اپنی کافی شاپ کا ویزٹ کرواؤں گا چھوٹی سی کافی شاپ ہے یہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے تو اس کا میں آپ کو ویزٹ کرواؤں گا انشاءاللہ سے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پینا ہوا ہے اپرن یہ اس لیے پینا ہے کہ جب ہم کوئی کافی وگرہ یا ڈرنکس وگرہ بناتے ہیں تو میری شیٹ اور میرے پین شیٹ جو بھی اپنے ڈریس پہنا وہ خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم یہ پہنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری کافی شاپ دو تین ٹیبل ہی ہیں انسائٹ اور آؤٹسائٹ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ باہر نہیں کر سکتا بہت دھوپ ہے صحیح ہے گرمی ہے باہر تو باہر تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا اس کے بعد یہ ہماری ڈسپلی ہے یہ دیکھیں اس میں چیز کیک بھی ہیں کپ کیک بھی ہیں چاکلیٹ کیک بھی ہیں اور یہ براؤنیز ہیں کوکیز ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہمارا مینیو اور یہ ہمارا آئی پیڈ اس پہ ہم بل وغیرہ کرتے ہیں یہ دوسرا آئی پیڈ اس پہ ہم میوزک پلے کرتے ہیں میوزک وغیرہ سنتے ہیں اور یہ ہے کافی مشین یہ ہے یہ ہے سکیلر اور یہ ترکیش کافی ترکیش کافی کے بھی جو ہے نا بینز ہیں اس سے ہم ترکیش کافی بناتے ہیں یہ دیکھیں باقی یہ سیرپ گھرہا ہیں یہ کپس ہیں یہ سارے سیرپ ہیں بہت لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی پتنی وڈکا شوٹ کا ویسکی شسکی ہے تو ویسکی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پھر ہمارا کیش اس کے بعد یہ کاکٹیل سیرپ ہیں اسے ہم ڈرنکس بناتے ہیں کولڈ یہ بلینڈیٹ یہ ٹیک ایوے گلاس اور یہ ہمارے آئس اور یہ ہمارے شیف صاحبے انہی کو میں نے بلایا تھا پاکستان سرگودہ سے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں ان کا بھی آپ کو تعرف کرو ہوں گا یہ کیسے آئے ان کو میں نے بلایا تھا بلکل فری آف کاسٹ ان کا ایک رپاہ بھی نہیں لگا تھا تو اس وجہ سے بتایا تھا کہ بہت ایزی سین ہے بندہ بلا سکتا ہے اگر کوئی جاب ہو اگر آپ کو کام آتا ہو تو بہت ایزی بہت ایزی ہے یہ ہماری چھوٹی سی کافی شاپ ہے امید کرتا ہوں ہم لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہاں پہ اتنا کام زیادہ ہوتا نہیں ہے بس سلکہ پھل گئی ہوتا ہے تو میں نے اور بھی کافی شاپس کا ویزٹ ورہ کیا ہے تو ساری چھوٹی ہوتی ہیں تو جو ریسٹورنٹ ورہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو کافی رش لگا ہوتا ہے تو کام کافی آپ کا تیز ہوتا ہے وہاں پہ تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی کافی شاپس ہیں یہاں پہ تو اگر کسی کو کام آتا ہے تو یہاں پہ اپلائی کر دے تو وہاں پہ اتنا بندہ بھور بھی نہیں ہوتا اتنا بندہ تھکتا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ چونکہ ہم کیش کا کام بھی چلو خود ہی کرتے ہیں باقی کافی بیرا ڈرنکس خود ہی کرتے ہیں اتنا دو ہیں فرنٹ پہ دو بریسٹہ ہیں ہم دو بندے ہیں تو ایک بندہ صبح کی شف چلاتا ہے ایک شام کی چلاتا ہے تو یہ دوسرے ہیں جو میرے دوست یہ شیف ہیں یہ کوئی یہ ڈیڈرٹ ورہ بناتے ہیں یہ کیکس ورہ بناتے ہیں تو بس ان کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے مرضی سے آنا مرضی سے جانا تو بہت یہاں پہ ایزی سین ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں اپنے دوست کا انٹرویو کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ شیف ہیں نا بیکری شیف ہیں میں ان سے آپ کا انٹرویو کروا کے بتاؤں گا آپ دیکھ لینا یہ آنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا میں نے اس کو ریکویسٹ کی کیونکہ یہ اچھے خاصے پیسے بنا رہا تھا در پاکستان میں تو یہاں پہ چونکہ کام نیا تھا تو میں نے اس کو پھر ریکویسٹ کی کہ آجاؤ یار تو نیا نیا بزنس ہے تو اس کو تھوڑا چلانا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ آ گیا تو یہاں بھی اچھے پیسے کمارا ہے یہاں بھی فل آرام میں ہے صحیح ہے کوئی مشکل نہیں ہے اچھے پیسے بن رہے ہیں ڈیوٹی کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے بس صحیح ہے جس ٹائم ٹھیک ہے دل آیا چلا گیا جس ٹائم دل کیا واپس آ گیا تو اسی طرح میرا بھی ہے میرے ساتھ دوسرا فلپین کا ہے تو ہم نے خود بھی خود ہی دیسائیڈ کیا ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی آنر کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ تم اس وقتہ ہو یہ اس وقتہ نہیں ہم آپ اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھئی آج میں نے مارننگ کی کرنی ہے یا تو نے کرنی ہے بھائی اس طرح سے تو وہ تیزی سین ہے تو انشاءاللہ سے پھر نیکس ملیں گے نیکس ویڈیو میں شیف صاحب کا انٹرویو کریں گے اور سنیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے خوش ہیں خوش نہیں بھی ہیں تو امید تو ہے خوش ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں تب تک کلیے خدا حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ